ایک نوجوان کی پرتجسس اور حیرت انگیز داستانے حیاء جس کو ایک روح کی مدد حاصل ہو گئی تھی آئیں سنتے ہیں نوول تیاغی کی آخری کس مسٹریسہ سے ان کا حالانکہ کوئی خاص رابطہ نہیں تھا لیکن وہ مسٹریسہ کی اسی طرح جدائی کو برداشت نہیں کر سکے اور انہیں افسوس ہے کہ ٹریسہ کو ان کی مرضی کے خلاف اس طرح جزیرے پر چھوڑ دیا گیا اس نے مجھے بتایا اور میں خاموش ہو گئی اچھا پھر بس یوں ہی انہوں نے صرف یہی بتایا تھا کہ آپ اداس ہیں پھر میں آپ کی طرف چلی آئی اوہ گویا مسٹریسہ کی جگہ پوری کرنے کے لیے نہیں جناب یہ میرے ساتھ زیادتی ہے کیوں مسٹریسہ بزاتے خود کچھ بھی ہوں میں خود الگ شخصیت کی مالک ہوں اس نے جواب دیا اور میں اس کے ان الفاظ سے کافی محزوز ہوا یہ تو خیر درست تھا ظاہر ہے وہ میرے پاس کسی جذبے یا مقصد کے تحت نہیں آئی تھی اپنی مرضی کے تحت آئی تھی لہٰذا اس کی شخصیت الگ تھی چنانچہ میں نے اسے معذرت کی یہ آپ نے بالکل درست کہا مسویلینا ایم سوری اوہ نہیں کوئی بات نہیں ویسے کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ ٹریسہ کو چاہنے لگے تھے ارے نہیں چاہنے کا لفظ دوسرا ہے بس یوں سمجھئے کہ وہ اس گروہ میں میری پہلی شناسہ تھی اس لحاظ سے مجھ سے اس کی قربت ہو گئی تھی اوہ تو اس کا مقصد ہے کہ آپ امریکیوں کے اپنی طرف سے بڑھنے کے منتظر رہتے ہیں ملینا ہستے ہوئے بولی نہیں منتظر تو نہیں رہتا دوست دنانے کی خواہش میرے دل میں بھی ہوتی ہے لیکن اس کے لئے میں شدید جدوجہد کا قائل نہیں ہوں اور اگر میری طرف کوئی دوستی کا قدم بڑھائے تو بہر صورت میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں دوسرے معنوں میں یہ سمجھئے کہ مجھ میں یہ جورت نہیں ہے کہ کسی کی طرف بڑھ سکوں اچھا ویسے آپ بہت پرکشش انسان ہیں آپ کی باتوں میں بڑی دلکشی ہے میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوں بہت بہت شکریہ مسویلینا اب یوں سمجھیں کہ آپ کی یہ خوشی میرے اوپر ایک احسان ہے ارے نہیں اس میں احسان کی کیا بات ہے مسٹر رنجیت بہر صورت یوں سمجھیں کہ ہم میکتار سے بندے ہوئے ہیں اس لئے ہمیں گسرے کے دکھ در سے واقف ہونا چاہیے آپ خاموش بیٹھے تھے آپ کے انداز میں دکھ بھرا احساس تھا جو مجھے پسند نہ آیا اور میں آپ کے نزدیک آگئے ہاں میرے لائق کوئی حدمت ہو تو آپ مجھے فوراں بتائیں اور بتاتے رہا کریں میں ہر ممکن طور سے آپ کے کام آنے کی کوشش کروں گی بہت بہتر میں نے کہا در حقیقت اس کی گفتگو سے میرا ذہن پٹ گیا تھا نین تو یوں بھی نہیں آ رہی تھی اور چونکہ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں اپنی منزل پر پہنچ جانا تھا اور اس کے بعد نہ جانے کیا حالات پیش آتے بہرحال اس لڑکی سے شناسائی اور اس سے گفتگو بھی اگر نیمت تھی میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ ضروری تو نہیں کہ ٹریسا ہی میری پسند ہو ظاہر ہے اس سفر میں مجھے بے پناہ لوگ ملیں گے نہ جانے کیسی کیسی شخصیوتوں کے مالک اور ہم جس گروہ سے تعلق رکھتے تھے اس کے لیے یہ ضروری تو نہیں تھا کہ اس میں عشق اور محبت کی چاشنی بھی ہو ظاہر ہے قدم قدم پر حالات بدلتے رہتے تھے اور پھر میری زندگی تو ایک خاص مشن تھا جسے انجام دینے کے لیے میں اس گروہ میں شامل ہوا تھا بس اب کسی ایک مرحلے پر رک جانا انتہائی ہماکت کی بات تھی اب ٹریسا نہ سہی ویلی نہ سہی اور ویلی نہ نہ سہی تو کوئی اور کوئی اور ویلی نہ فیل وقت میری ساتھی تھی اور سٹیمر اپنی منزل کی طرف روان دھوا رمیش کا کوئی پتہ نہیں تھا یقیناً وہ ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مصروف راضی ہوگا میں اسے ڈسٹرپ کرنا نہیں چاہتا تھا وہ ہر لحاظ سے زندہ تھا اور اسے زندہ ہی رہنا چاہیے تھا میرے جیسا کوئی روگ اس کے ذہن کے ساتھ نہیں تھا اور یہ اچھی بات تھی دیر تک میں ویلی نہ سے گفتگو کرتا رہا اس کی باتیں کرنے کا انداز بے حد دلکش تھا تب میں نے ویلی نہ سے کہا ویلی نہ ایک بات بتاؤ جی اگر تمہیں وہاں روک لیا جاتا اوہ خدا کی پناہ میں اپنی صورت بگاڑ لینا پسند کروں گی لیکن وہاں توبہ توبہ اس نے دونوں کان پکڑ لی ٹریسہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی ویلی نہ میں نہیں کہہ سکتی رنجیت لیکن وہ اس مسئیبت میں پھنس گئی ہے اور مجھے اس کے لیے افسوس ہے بہر صورت یہ تو زیادہ ہے میرا مطلب یہ ہے کہ کیا گروہ میں لڑکیوں کی صرف یہی حیثیت ہے کہ سربراہان جس طرح چاہیں استعمال کریں نہیں یہ بات نہیں ہے ٹریسہ سے درخواست کی گئی ہوگی کہ وہ گروہ کے مفاد میں یہ بات تسلیم کر لیں فرض کرو ان میں سے کسی شخص کو اگر غلام بنانے کی کوشش کی جاتی تو وہ تیار ہو جاتا ہاں یقینا کیوں نہیں تو یوں کہو کہ صورتحال ہی مختلف ہیں ہاں بہر صورت ہمیں بعض اوقات ایسے معاملات ذہن میں رکھنا ہوتے ہیں جو ہمارے لیے غیر متوقع ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان سے گزرنا تو ہوتا ہی ہے ہم دونوں کافی دیر تک گفتبو کرتے رہے تب میں نے رمیش کو دیکھا اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جس سے اس نے خدا حافظ کہا اور میرے پاس آ گیا ہیلو پیتا جی کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں میں نے گہری سانس لے کر کہا اور آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگا بکول بلینہ کے ہندوستانی شخص پرکاش کمار ورما کا مال جو اس جزیرے پر موجود ہے جہاں ہم چاہ رہے ہیں وہاں سے لے کر سپین پہنچانا ہے میرے پیتا جی کا مال اور میرے ذہن میں خطرناک منصوبے بننے لگے ظاہر ہے پیتا جی کا مال پیتا جی اس طرح میری شکنجے میں آ رہے تھے اور اس موقع کو چھوڑ نہیں سکتا تھا میرا ذہن کافی دیر انہی معاملات میں الچا رہا میں نے نہ تو ویلینہ کی طرف توجہ دی اور نہ ہی ریمیش کی طرف پیتا جی کو گہری چھوڑ دینے کا ایک خوبصورت موقع نصیب ہوا تھا اور اتنی جلدی کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ویلینہ مجھ سے اجازت لے کر اٹھ گئی اور میں دوبارہ اپنے خیالات میں گم ہو گیا سٹیمر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا سٹیمر کے کیابن میں میں نے ریمیش سے گفتگو کی ریمیش پر خیال انداز میں میری جانب دیکھ رہا تھا پھر اس نے کہا کوئی خاص بات ہے پیتا جی ہاں ریمیش میرا خیال ہے ہماری یہ پہلی منزل ہمیں کامیابی کی جانب سے جاری ہے میں سمجھا نہیں پیتا جی ریمیش نے کہا ریمیش ویلینہ سے مجھے خاص بات معلوم ہوئی ہے وہ کیا پیتا جی بیسے لڑکیوں سے تو ہمیشہ ہی خاص باتیں معلوم ہوتی ہیں ریمیش نے شرارت امیز انداز میں کہا سنجید کی اختیار کرو ریمیش میں نے کہا ہاں ہاں بالکل سنجیدہ ہوں پر پیتا جی کیا بات ہے ریمیش نے کہا اور میں ریمیش کو ویلینہ کی بتائیوی تفصیل بتانے لگا اور وہ بڑے غور سے میری باتیں سن رہا تھا اس کے چہرے پر بھی تجسس اور جوش کے آثار تھے پھر وہ بولا تو کیا سوچا ہے تم نے بھئیہ ریمیش بہت کچھ کرنا ہے ہم لوگوں کو مثلا کیا اس باس ٹیمر جب جزیرے پر رکے گا تو تمہیں ہمارے درمیان میں سے غائب ہو جانا ہے مجھے ہاں ٹھیک ہے مگر مجھے کرنا کیا ہوگا ریمیش نے پوچھا تم انٹرپول سے رابطہ قائم کرو گے میں نے جواب دیا اور ریمیش کے چہرے پر سرکھی نظر آنے لگی اوہ اس کا مقصد ہے لیکن بھئیہ اس دوران اس دوران تم کیا گرو گے میرا مطلب ہے میری گمشگی کے بارے میں ریمیش کوئی نہ کوئی ترقیب تو سوچنی ہی چاہیے بیسے میرا خیال ہے یہ کام مشکل نہیں ہے مگر انٹرپول سے رابطہ قائم کرنے کے بعد ہمیں کیا گرنا ہوگا انتہائی ہوشیاری سے اس وقت کا انتظار جب مال سٹیشن سے باہر ہو جائے اور ہم سپین کی جانب چل پڑے جس انداز میں بھی ہم لوگ سفر کریں تم ہمارے پیچھے رہنا میرا خیال ہے فوری طور سے تم انٹرپول سے رابطہ قائم کرنے کے بعد ہمارے پیچھے لگ جانا پھر جب مال وصول کیا جائے تم اپنا کام دکھا دینا میں سمجھ رہا ہوں بھئیہ ریمیش نے گردن ہلاتے ہوئے کہا اور پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا مگر بھئیہ بڑی خطرناک سیچویشن ہو جائے گی کیا تم میری گیر موجودگی کو سنبھال سکتے ہو ہاں میں نے جواب دیا اس کے لئے کوئی نہ کوئی بندوبست کریں گے ٹھیک ہے بھئیہ اور میں پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگا یہ صورتحال میرے لئے کافی دلکش تھی یہ صورتحال میرے لئے کافی دلکش تھی میں سوچ رہا تھا کہ کسی طرح اپنی اس سکیم میں کامیاب ہو جاؤں اور اس کے بعد اپنے پیتا جی کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاؤں اور کہوں دیکھا پیتا جی یہ تھا میرا انتقام میرے دل کی عجیب حالت تھی شدید سنسناڑ تھی اور میں اس بارے میں سوچ رہا تھا بہرحال میں اپنی تنہائیوں سے واپس آ گیا مجھے شدید ضرورت محسوس ہوئی کہ یہاں سے روپا سے رابطہ قائم کروں چنانچہ میں نے اسے پکارا روپا روپا اوہ کتنے سہارے کتنی آسانیاں حاصل تھی مجھے روپا کیا تم اس صورتحال سے واقف ہو تمہارے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آتا ہے سندرنات میں کیا اس سے ناواقف رہتی ہوں پھر تو مجھے مشورہ دو اب مجھے کیا کرنا چاہیے تم نے جو فیصلہ کیا ٹھیک ہے یعنی تم اپنے پیتا جی کا مال پکڑوانا چاہتے ہونا ہاں روپا یہ میرا انتقام ہوگا ٹھیک ہے مجھے اس میں کوئی اتراز نہیں ہاں ایک بات میں تمہیں بتا دوں کہ تم اس میں کامیاب ضرور ہو جاؤ گے اوہ روپا کیا یہ حقیقت ہے ہاں پراننات تو کیا جو کچھ میں نے سوچا ہے اس پر عمل کرلوں ہاں بے دھڑک روپا نے جواب دیا لیکن روپا میری ایک مہم ختم ہونے کے بعد دوسری مہم اب تک جاری رہے گی میں سمجھی نہیں میرے سندر شیام تو مجھے کب حاصل ہوگی میں تو تمہارے من مندین میں ہوں جب پکاروگے آ جاؤں گی میں ہر قیمت پر تمہیں حاصل کر لینا چاہتا ہوں یہ باتیں بات کی ہیں پراننات میں تم سے دور کب ہوں رہا میرے قریب آنے کا سوال تو اس کے لئے میں تمہیں اس وقت بتاؤں گی جب تم اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ گے روپا نے جواب دیا ٹھیک ہے روپا اس کام کے خاتمے کے بعد سارے سنسار میں صرف مجھے تمہاری ضرورت رہ جائے گی اگر تم مجھے نہ ملی تو میں بھی جی کر کیا کروں گا روپا میرا رہے گا ہی کون تمہاری میں ہوں پراننات تم چنتہ کیوں کرتے ہو روپا نے جواب دیا اور میں خموش ہو گیا اب میں جاؤں اس نے پوچھا روپا میری باتوں پر غور ضرور کرنا کیوں نہیں اچھا روپا نے کہا اور پھر مجھے اس کے لباس کی سرسراہت دور ہوتی محسوس ہونے لگی میں نے ایک گیاری سانس لی روپا نے مجھے کامیابی کی خوشخبری سنائی تھی اور یہ خوشخبری میرے لیے بہت دلکش اور بہت دلچسپ تھی میں نے فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ میں نے سوچا ہے اس پر عمل کروں گا سٹیمر اپنی منزل کی جانب روان دوان تھا میں اپنے مسکن سے باہر نکل آیا اور سٹیمر کی ایک ریلنگ سے آ لگا بینو نظر آ گیا وہ میری طرف ہی آ رہا تھا میں نے گیاری سانس لی ہیلو ماسٹر تنہا کھڑے ہو ہاں بینو کیسا لگ رہا ہے سفر بس ٹھیک ہے ہم لوگوں کی تو یہی زندگی ہے سفر اور ہنگام میں بینو نے کہا کبھی اکتاتے تو نہیں ہو بینو میں نے سوال کیا اکتائیں تو کریں کیا ماسٹر اس لیے اس میں خوش رہتے ہیں تم بھی عادی ہو جاؤ گے زیادہ دن نہیں لگے ویسے ایک بات ہے کیا میں نے پوچھا تھوڑے دن کے بعد جب تم اس زندگی کے عادی ہو جاؤ گے تو یہ زندگی ہمیں عام زندگی سے دلکش معلوم ہوگی کیونکہ اس میں تبدیلی ہے جانا جانے کتنی دور تھا ابھی اس کے بارے میں کوئی معلومات بھی نہیں تھی اور میں جلد بازی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا ریمیش نے اور میں نے اس موضوع پر کوئی گفتگو بھی نہیں کی البتہ میں کوئی ایسی ترکیب سوچ رہا تھا جس سے کام عمدگی سے بن جائے اور ان لوگوں کو شبہ بھی نہ ہو سکے اور پھر ایک ترکیب میری سمجھ میں آگئی میں ریمیش سے گفتگو کرنے کے لیے بچین ہو گیا اور پھر میں نے اسے جا لیا ریمیش مہاشری پیتا جی ریمیش کھلندر موڈ میں تھا کیا بات ہے بہت خوشو مراد ہے شیام داد ہے شیام بھگوان ہماری بھی سنتا ہی رہتا ہے ریمیش نے جواب دیا اوہ پھر سن لی ہے کیا ہاں پیتا جی اور خوب سنی ہے کون سشیلا دی گریٹ یار پیتا جی کیا شیع ہے ارے مر مٹی ہے اپن پر بس بس اب تم تفصیل بتانے نہ بیٹ جانا صرف آج ایش کر لو کل سے تمہیں مصروف ہو جانا ہے اوہ بس اس سے کس کافر کو انگار ہے سارے کام بعد میں اور پیتا جی کا حکم سب سے پہلے ریمیش بولا میں نے ایک ترکیب سوچ لی ہے ارشاد ارشاد ریمیش میں نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کو ذرہ برابر بھی شک ہو سکے کس سلسلے میں بھئیہ تم اس ٹیمر سے غائب ہوگے تو کیا انہیں شبہ نہ ہوگا یقینا میں اسی سلسلے میں سوچ رہا تھا بلاخر ایک ترکیب میری سمجھ میں آ رہی تھی کیا؟ ریمیش نے پوری دلچسپی سے پوچھا تم بیمار ہو جاؤ واہ رے شیام ریمیش نے دونوں گال پھولا لیے جزیرے میں پہنچ کر اگر اچانک بیمار ہو گئے تب بھی کسی کو شک ہو سکتا ہے اس لیے تم پہلے سے بیماری کا ناٹک کرو اچھی ترکیب ہے ریمیش نے گردن ہلائی لیکن بیماری کون سی ہوگی بھئیہ میرا مطلب ہے ان پر اظہار کس طرح کیا جائے کوئی ہو اور ایسی چیز ہے کہ کسی کو نظر تو نہیں آ سکتی آہا فیپڑوں کا درد یا اس کے آس پاس لیکن بھئیہ سٹیمر میں ڈاکٹر موجود ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کڑوی کے سیلی دوائیں اور انجیکشن ریمیش برا سامو بنا کر بولا لیکن یہ ضروری ہے ریمیش ٹھیک ہے بھئیہ کروں گا تم شدید تکلیف کا اظہار کرتے رہو گے ویسے بھی میرا خیال ہے کہ سامان لینے کی وجہ سے اسٹیمر کافی دن بھکے گا اس دوران تم اپنا کام انجام دے سکتے ہو لیکن وہاں پہنچ کر میرا مطلب ہے جزیرے پر کوئی اسفتال تو ہو گائی اوہ تو پھر تمہیں اسفتال پہنچانا میرا کام ہے اور اگر اسفتال ہی نہ ملا ہو تو تب بھی تم اسٹیمر پر نہ رہو گے کیونکہ تمہیں وہاں جھٹکے لگیں گے اور پھر یہ ممکن نہیں کہ یہاں سفتال ہی نہ ہو وہاں سے نکل جانا تمہارا کام ہوگا اوکے بوس رمیش نے گردن حلا دی اس پروگرام کے بعد میں کافی حد تک مطمئن ہو گیا بہرحال اس کے بعد تمام وقت میں نے اسی غور و ہوز میں گزارا میں نے اس اسکیم کے ہر پہلو پر غور کر لیا تھا اور اس کے تانے بانے درست کر رہا تھا پیتا جی پر ایک کاری ضرب لگ جائے اس کے بعد دوسرا کوئی پروگرام ترتیب دیا جائے گا بل آخر رمیش نے اپنا کام شروع کر دیا رات اس نے نہ جانے کہاں گزاری تھی لیکن صبح سورج ٹھیک سے نکلا بھی نہیں تھا کہ ایک آدمی گھبرایا ہوا میرے کیبن کے دروازے پر پہنچ گیا اور اس نے زور زور سے دستک دی کیا بات ہے میں نے پوچھا اوہ وہ جناب مسٹر رمیش آپ کے دوست کیا ہوا رمیش کو میں نے تاجب سے پوچھا اچانک سخت بیمار ہو گئے ہیں ارے کب سے ان کی بہت پوری حالت ہے مسٹر بیرن نے آپ کو طلب کیا ہے اس شخص نے گھبرائے ہوئے انداز میں جواب دیا اور میں بھی اسی طرح اس کے ساتھ چل پڑا بیرن اور دوسرے کئی افراد اس کے گرد جمع تھے اور رمیش وہ تو کمینے پر میں اپنا سانی نہیں رکھتا لہٰذا ایسا ٹراما کیا تھا کہ بس میں نے بھی تشویش زدہ شکل بنانی اوہ مسٹر رنجیت انہیں کیا ہو گیا ہے معلوم نہیں کیا بتا رہا ہے کہتے ہیں سخت درد ہے کیا اس سے قبل بھی یہ کسی مرض میں مبتلا رہ چکے ہیں بیرن نے تشویشناک لہجے میں کہا میرے علم میں نہیں ہے حالانکہ میں طویل عرصے سے اس کا دوست ہوں اوہ ڈاکٹر آ گیا براہ کرم لیٹ جائیں کسی نے کہا سٹیمر پر موجود ڈاکٹر ریمیش کی دیکھ بال کر رہا تھا اور پھر ریمیش بیچارے کو دو انجاکشن برداشت کرنا پڑے میں نے انہیں سلانے کا انجاکشن دے دیا ہے بس انہیں آرام کرنے دیں لیکن چکر کیا ہے ڈاکٹر ابھی تشخیص نہیں ہو سکی اچانک دورہ اٹھا ہے بہرحال میں کوشش کروں گا کہ انہیں دوبارہ تکلیف نہ ہونے پائیں میں نے ریمیش کی شکل دیکھی ہائے پتا جی مروا دیا نا اب میں سوتا رہوں گا ریمیش نے اردو میں کہا تھا اور یہاں اردو دان کوئی نہیں تھا کوئی حرج نہیں ہے میری جان اس طرح چیخنے چلانے سے بھی بچو گے اور میں نے ہم دردانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا ہائے جلدی ہو گئی یہ کام دوپہر کے بعد بھی شروع ہو سکتا تھا اگر کھانا بند ہو گیا تو کیا ہوگا ریمیش ڈیئر وقفہ زیادہ طویل نہ ہوگا ہائے میری لوسی ریمیش پھر کراہا کیوں اسے کیا ہوا سو رہی تھی سینے میں مو چھپائے میں نے دھاڑ ماری تو بستر سے چھلانگ لگا دی دوسری دھاڑ ماری تو باتھروم میں جاگوسی تیسری بار تو باتھروم سے بھی نکل بھاگی وہ سمجھی میں پاگل ہو گیا ضبط کرنے کی کوشش میں پیٹ میں درد ہو گیا تھا واقعی کم بخت ہے بہرحال پھر اس کی آنکھوں میں گنودی اُبھر آئی اور وہ گہری نیم سو گیا لیکن پورے سفر میں جب بھی اسے ہوش آیا چھنکنا چلانا شروع کر دیا ہائے کھانا مروا دیا نا پیتا جی رات کو میں نے اسے چھپا کر کچھ کھلا دیا پھر بیرن نے کہا صبح آٹھ بجے تک ہم جزیرے پر پہنچ جائیں گے میں مسٹر ریمیش کو اسفتال میں داہل کروا دوں گا کیا یہاں کوئی اچھا اسفتال ہے بہترین ہے آپ بے فکر رہیں میں اس کے لئے بہت پریشان اس طرح آپ کو بھی تکلیف ہوئی ہے اوہ نہیں مسٹر ریمیش کو آرام آ جائے آخر اب وہ ہم میں سے ایک ہیں بیرن نے ہمدردی سے کہا مجھے خطرہ ہے اس کی وجہ سے آپ کو دیر نہ ہو جائے کیا مطلب مطلب یہ کہ آپ کا پروگرام بسٹرگ نہ ہو اوہ یوں بھی یہاں کئی روز لگیں گے میرا خیال ہے کم از کم دس بارہ دل اور اس دوران مسٹر ریمیش ٹھیک ہو جائیں گے ہاں یقینا میں نے کہا اور پھر بیرن مجھے تسلیہ دے کر چلا گیا ویلینہ میرے ساتھ تھی وہ مجھے اظہار ہمدردی کرتی رہی رات گزر گئی اور صبح ہو گئی دور سے میں نے بھی جزیرے کی بندرگاہ دیکھ لی تھی اچھا خاصا شہر تھا بہت امدائی مارتیں تھی سٹیمر کو بندرگاہ کے ایک خاص حصے میں لنگر انداز کیا گیا اور پھر ضروری کاروائیاں ہونے لگی در حقیقت ان لوگوں کے یہاں بھی کافی اثرات تھے کوئی ایسی بات نہ ہوئی جس سے ان کو الجھن ہوتی بیچارے بیرر نے فوری طور پر اسفتال سے ایمبولنس طلب کر لی اور ریمیش کو ایمبولنس میں اسفتال لے جایا گیا میں بھی اسی کے ساتھ تھا اب کیا ہوگا پتا جی ریمیش نے مو بناتے ہوئے کہا بس تمہارا کام شروع میں تمہارے ساتھ نہیں رکھوں گا میں نے کہا اور ریمیش کو کرنسی کی اچھی خاصی تعداد دی تاکہ وہ اپنا کام جاری رکھ سکے پھر کب اور کہاں ملیں گے پتا جی میں کیا کہہ سکتا ہوں ریمیش اب یہ تمہاری ذہانت پر ہی ہے کہ تم کس طرح کام سار انجام دینے کے بعد مجھ سے ملو گے اچھا بھی تا جی پھر ریمیش کو چھوڑ کر دیکھو ریمیش نے طویل سانس لے کر کہا ڈاکٹروں نے اس پر پوری توجہ دی تھوڑی دیر کے بعد میں یہاں سے واپس چل پڑا اور بندرگاہ پہنچ گیا یہاں ویلینہ میری منتظر تھی میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی مسٹر رنجیت ہمارے لئے ہوتر سپائیرو میں انتظام کیا گیا ہے ویلینہ نے کہا اوہ بکیا لوگ جا چکے ہیں ہاں میں آپ کا انتظار کرنے کے لئے رہ گئی تھی چلیں میں نے کہا چلیے ویلینہ بولی اور ہم پیتل ہی چل پڑے مجھے تاجب ہو رہا تھا لیکن سپائیروز زیادہ دور نہیں تھا اس لئے میری حیرت رفع ہو گئی خوبصورت ہوتل تھا اور اس جزیرے کی تو بات ہی نیرالی تھی اچھا خاصہ بڑا تھا لیکن اس کے باوجود یہاں اتنی خوبصورت عمارتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن پھر یہ ہوتل دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پیریس یا نیو یورک کی کسی عمارت میں داخل ہو گئے ہوں یہاں ہم تنہا نہیں تھے سٹیمر کے عملے کے دوسرے افراد بھی تھے بیسے مجھے ان لوگوں کی پہنچ پر تاجب ہو رہا تھا کتنی شان سے کام کرتے تھے ویلینہ میرے ساتھ میرے کمرے میں آ گئی کیا مطلب ویلینہ میں نے تاجب سے کہا پھر آپ تنہا رہیں گے اوہ تو تم میرے ساتھ رہو گی ہاں میں نے مسٹر بیرن سے اجازت دے لی ہے ویلینہ نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا ایک لمحے کے لیے تو دل چاہا کہ کہہ دوں بیرن کی نصیحت کیا حیثیت رکھتی ہے مجھ سے بھی پوچھا لیکن پھر میں نے یہ ارادہ ملت بھی کر دیا ممکن ہے اب بھی میری نگرانی کی ضرورت محسوس کی جاتی ہو اور ویلینہ کی یہاں موجودگی اسی سلسلے کی کڑی ہو اس لیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ان لوگوں کو شبے کا موقع مل سکے چنانچہ اس نے مسکرا کر گردن ہلا دی ویلینہ مجھ سے چھپک گئی جہاں جاتا ساتھ جاتی ویسے بھی مجھے کوئی خاص کام نہیں تھا زیادہ سے زیادہ سفتال چلے جانا پڑتا تھا ریمیش ابھی نہیں نکل سکا ویلینہ کی موجودگی میں اردو میں گفتبو ہوتی تھی یہاں آئے ہوئے تیسرا دن تھا کیا صورتحال ہے ریمیش بلکل ٹھیک ریمیش نے جواب دیا کام کب شروع کر رہے ہو کام شروع ہو چکا ہے پتا جی کیا مطلب میں چونگ پڑا ریمیش نے صورتحال میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر لی ہے ارے یار کیا بکواس کر رہے ہو مجھے بتاؤ تو سہی سچ بتاؤں پتا جی اگر میں سبتال سے غائب ہو جاؤں تو کیا اس بارے میں انہیں پتا نہیں جلے گا ظاہر ہے یہ بات پشیدہ نہیں رہے گی میں نے جواب دیا تشویش ہوگی انہیں ہوگی بس تو میں نے حل نکال لیا ہے کیا ریمیش ارے تم نے دیکھا یہ لڑکی ہمیشہ تمہارے ساتھ آتی ہے میں کبھی اسے دیکھ کر جلا ورنہ دوسری صورت میں تو میں جل بھن کر کباب ہو چکا ہوتا اس کی وجہ کیا ہے نرسیں ریمیش نے جواب دیا بہت خوب لیکن تم بہت گول مل باتیں کر رہے ہو ریمیش بات ہی ایسی ہے پتا جی آپ نے جس راستے پر کھڑا کیا تھا یہاں میں برک رفتاری سے دھوڑتا ہوں تیر کیا مارا ہے اب موز سے تو پھوٹو بس ان سے یاری گانٹ لی ہے لطف کی بات یہ ہے کہ ان میں مقامی ایک بھی نہیں چنانچہ انہیں مقامی معاملات سے دلچسپی بھی نہیں میں جب چاہتا ہوں یہاں سے نکل جاتا ہوں چنانچہ باہر نکل کر کئی کام کر آیا ہوں اس سے زیادہ تفصیل مناسب نہیں ہوگی صورتحال امید افضا ہے سو فیصد کس طرح ایک جواب مصول ہوا کوئی آ رہا ہے اور میں اس سے لنگو میں ملاقات کروں گا اوہ گوڑ ریمیش اس کا مطلب ہے کہ تم نے واقعی کام کیا ہے ہاں پتا جی لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ تم بیکار ہوتے جا رہے ہوں کیوں یہ لڑکی جھون کی طرح تم سے چمٹ گئی ہے میں خود بھی بور ہو گیا ہوں یار مگر بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا میں نے جواب دیا اب کم ملاقات کریں گے کال آؤں گا اوکے ریمیش نے کہا اور پھر میں یہاں سے اٹھ گیا ویلینا ہماری گفتگو سے خاصی بور ہو رہی تھی باہر نکل کر ہم سپائروں کی طرف چل پڑے راستے میں اس نے مجھ سے کہا تم لوگ اپنی ماتری زبان میں گفتگو کرتے ہو ہاں میری سمجھ میں تو بالکل نہیں آتی ضروری تو نہیں میں نے خوشک لہجے میں کہا کیا مطلب ویلینا بولی ہماری گفتگو سننا ضروری ہے کیا اوہ نہیں لیکن براہ کرم حدیں عبور کرنے کی کوشش نہ کیا کرو میں نے بدستور خوشک لہجے میں کہا اور ویلینا سنجیدہ ہو گئی میں نے کام شروع کر دیا تھا رات کو بھی میں ہوتل کے ڈائننگ ہال میں آ گیا یہاں بہت سے غیر ملکی تھے ان میں لڑکیاں بھی تھی اور ایک لڑکی سے دوستی کرنے میں ذرا بھی دکت پیش نہیں آئی میں نے کھانا بھی اس کے ساتھ ہی کھایا اور رات بھی اس کے ساتھ گزاری دوسرے دن میں دپہر تک اپنے کمرے میں نہیں گیا پھر دپہر کے بعد کمرے میں پہنچا تو ویلینا سوان سمیت غائب تھی میرے ہونٹوں پر مسکرات پھیل گئی پہلے ہی کوشش کامیاب ہوئی تھی میں نے سکون کی سانس لی اور پھر ریمیش سے ملنے گیا ریمیش حسب معمول تھا آج اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا سارے کام بہ آسانی ہو رہے ہیں انٹرپول کے نزدیک کے ملک کے سربراہ ہیڈلک سے میری فون پر بات ہوئی تھی اور میں نے گول مول انداز میں اسے اشارے دیئے ہیں آج رات کو وہ پہنچ رہا ہے اس نے بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا ہے خوب ریمیش تم بہت پھر تیلے نکلے پھر تم سے اتنی توقع نہیں تھی میں نے اس کی کوشش کو سراہتے ہوئے کہا بس پتہ جی کی دعائیں چاہیے تمہیں سو مل رہی ہیں اب باقی ریپورٹ کل دوں گا ٹھیک ہے ادھر کیا ہو رہا ہے خموشی ہے ریمیش میں دیکھ رہا ہوں کوئی سرگرمی نہیں ہے کیا ان لوگوں نے ہمیں نظر انداز کر دیا ہے میرا خیال ہے ایسی بات تو نہیں ہے کیسے اندازہ لگایا ریمیش نے پوچھا اسپائروں میں تنہا میں نہیں ہوں میرے دوسرے لوگ بھی ہیں اور سب کے سب مست ہیں ایش کر رہے ہیں اوہ تب تو ٹھیک ہے ریمیش نے جواب دیا پھر بولا ایک بات بتاؤں بھئی رات کو ہیڈلک سے ملاقات میں اگر تم بھی ساتھ رہو تو کیا حرج ہے ریمیش نے کہا اور میں گہری سوچ میں ڈوب گیا پھر میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں ریمیش یہ مناسب نہیں ہوگا کیوں ریمیش ہمیں پوری صورتحال پر نگاہ رکھنا ہوگی کبھی بھی کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے انٹرپول کا کردار بھی دیکھنا پڑے گا اس کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ مقامی لوگ اس سلسلے کو کہاں تک جانتے ہیں اوہ میں سمجھ رہا ہوں بھئیہ ریمیش ہمیں پوری صورتحال پر نگاہ رکھنا ہوگی کبھی بھی کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے انٹرپول کا کردار بھی دیکھنا پڑے گا اس کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ مقامی لوگ اس سلسلے کو کہاں تک جانتے ہیں اوہ میں سمجھ رہا ہوں بھئیہ ایسی صورت میں ہم سب سے ایک کو ضرور آزاد رہنا چاہیے بلکل دھی ویسے میرا خیال ہے رمیش پر خیال انداز میں خاموش ہو گیا ہاں کہو انٹرپول اس سلسلے میں ساف ہوگی ہاں مجھے بھی یہی امید ہے لیکن بات انٹرپول کی نہیں ہے انفرادی طور پر کوئی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے کوکے بھئیہ اچھا اب میں چلتا ہوں میں نے کہا اور پھر رمیش کے پاس سے اٹھ کر آیا میرا روح ہوتل ہی کی طرف تھا لیکن نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا کہ میں نے بندرگاہ کی طرف روح کر لیا اب بھی لینا تو ساتھ تھی نہیں کہ کسی الجن کا سامنا کرنا پڑتا چنانچہ میں ازادی سے یہاں پہنچ گیا لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ ہمارا سٹیمر یہاں موجود نہیں تھا میں الجن میں پڑ گیا سینکڑوں خیالات میرے ذہن میں چکرانے لگیں لیکن اس وقت ایک ایسے چہرے پر نگاہ پڑی جسے دیکھ کر میں خوش ہو گیا یہ بینو تھا میرا مرید بینو نے بھی مجھے دیکھ لیا اور لپکتا ہوا میرے قریب پہنچ گیا اوہ ماسٹر اوہ ماسٹر خیریت سے ہو ہاں بینو تم سناو میں بھی ٹھیک ہوں ماسٹر خوش ہوں بہت خوب آؤ کہیں چل کر بیٹھیں تم کہاں ٹھہرے ہوئے ہو ایک پرائیویٹ رہائش گاہ پر ہوں ویسے اس جزیرے پر بھولیت کے سوا کچھ نہیں ہے بینو نے کہا ہم نے ایک چھوٹے سے اوپن ائر ریسٹورنٹ کا رخ کیا تھا میں نے بینو کے لیے شراب کا آرڈر دے دیا اور ہم دونوں شغل کرنے لگے سناو بینو کیا حالات ہیں بس ٹھیک ہے ماسٹر بینو ہمیشہ ہی تمہیں یاد کرتا ہے اچھا ہاں ماسٹر گریٹ فائٹر مجھے ہمیشہ یاد رہتے ہیں اور تمہاری فائٹ اسے تو میں کبھی نہ بھول سکوں گا ابھی تم نے کیا دیکھا ہے بینو ایک آدم کی پٹائی کر دینا کوئی بڑی بات ہے لطف تو جب ہے کہ پورے گروہ کی مرمت کی جائے میں نے کہا اوہ ماسٹر ایک آدمی نہیں تھا وہ تو پورا گروہ تھا میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دس دس کو لٹاتے دیکھا ہے ہاں تم ایسے ہی ہو تم واقعی پورے گروہ کی مرمت کر سکتے ہو بینو نے مشروب کے گھونٹ پیتے ہوئے کہا تھوڑی دیر تا خاموشی رہی پھر میں نے ایک گھونٹ لے کر کہا بینو تم بور ہو گئے ہو یہاں سے ہاں ماسٹر مزہ نہیں آیا لیکن کب تک یہاں رہنا پڑے گا اب تو کچھ زیادہ ہی وقت لگ جائے گا اوہ کوئی خاص بات ہے ہاں ماسٹر کیا بات ہے سٹیمر واپس چلا گیا کہاں یہ تو معلوم نہیں ماسٹر لیکن اس کی جگہ دوسرا بڑا جہاز آ گیا ہے جو خالی رہے گا بینو نے بتایا اوہ کیوں یہاں سے جو مال جاتا تھا اس میں اچانک اضافہ ہونے والا ہے اوہ کب تک بہت جل دوسرا مال یہاں پہنچ رہا ہے یہ مال تو کسی ہندوستانی سٹور کا تھا میں نے کہا ہاں پرکاش کمار ورما گروہ کا ایک اہم ستون ہے وہ مال لے کر یہاں پہنچ رہا ہے اس کے کہنے پر پروگرام میں تبدیلی ہوئی ہے میرے بدن میں سناٹا آ گیا کیا تقدیر ایک دم مہربان ہو گئی ہے یہ جو حالات پیدا ہوتے جا رہی ہیں ان کا مقصد کیا ہے کامیابی کے امکانات تو یہی نظر آ رہی ہے آؤ آؤ پیتا جی ممکن ہے فیصلے کا وقت آ گیا ہو ممکن ہے ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے میں نے دل ہی دل میں کہا پرکاش کمار ورما کب تک آ جائیں گے بینو میں نے پوچھا اس بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہم میں نے کچھ دیر سوچا پھر بولا بینو ملاقات کرتے رہا کرو میں بھی تنہا ہوں میرا ساتھ اس سبتال میں پڑا ہے بیچارہ ہاں مجھے معلوم ہے وہ بیمار ہو گیا تھا اب کیسا ہے پہلے سے تو ٹھیک ہے لیکن ابھی اسے کئی دن تک سبتال میں رہنا پڑے گا میں نے جواب دیا میں ملتا رہوں گا ماسٹر تمہارے قرب سے تو مجھے دلی خوشی ہوئی ہے بینو نے جواب دیا اور کچھ دیر کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہوئے بینو مجھ سے اجازت دے کر چلا گیا بینو سے جو گفتگو ہوئی تھی اس نے میرے بدن میں سنسنی دھوڑا دی تھی حالات کا یہ موڑ میرے لیے بڑا ہی حیرت انگیز تھا میں تو ایک طویل جدوجہد کا ارادہ رکھتا تھا لیکن یوں لگتا تھا کہ جیسے تقدیر میرے ساتھ تعامل کر رہی ہو اور بہت جلد میرے لیے کوئی حل نکلنی والا ہو بہرحال میں ہوتل واپس آ گیا ویلینہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی میں حالات پر غور کرتا رہا یہاں سے جانے کے تو کوئی اثار نہیں تھے اس لیے وقت کافی تھا ہاں جو کچھ ریمیش کر رہا تھا بس اس کی اہمیت تھی بظاہر ان لوگوں کو ہماری طرف سے کوئی تشویش نہیں معلوم ہوتی تھی ویلینہ کے بارے میں بھی اب بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے ہی میرے ساتھ رکی تھی ورنہ اس طرح نہ چلی جاتی یا پھر اس کے نعم البدل کی کوششیں کی جاتی میں ہوتل کے کمرے میں آرام سے لیٹ گیا تنہائی اور خیالات کے سوا کچھ نہیں تھا تب میں نے ایک ترقیب سوچی پیتا جی آنے والے تھے ممکن ہے گروہ کے ایک فرد کی حیثیت سے کبھی ان کے ساتھ ملوں گا اس لیے کیوں نہ غیر محسوس طریقے سے ملنے میں کچھ تبدیلی کی جائے اور یہ فیصلہ بہت امدہ تھا جس پر میں نے عمل شروع کر دیا شیو صرف اتفاق سے نہیں بنائی تھی اور کافی بڑھ گئی تھی میں نے بالوں کا اسٹائل بھی بدل لیا اور خود مجھے اپنی شکل میں کافی تبدیلی محسوس ہوئی لیکن یہ تبدیلی ایسی تھی کہ کسی کو اپنے طور سے احساس بھی نہیں ہو سکتا تھا میں مطمئن ہو گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا بینو دوسری صبح پھر موجود تھا سادہ لوہ انسان تھا میں نے اس کی پذیرائی کی بہرحال اس سے اہم معلومات حاصل ہوئی تھی دیر تک وہ میرے ساتھ رہا پھر میں نے اس سے رخصت دے لی اور پھر میں برک رفتاری سے سبتال کی طرف چل پڑا رمیش میرے انتظار میں زرد ہو رہا تھا مجھے دیکھ کر دان پیستے ہوئے بڑھ بڑا انتظار کروایا پیتا جی کانٹوں پر کروٹیں بدل رہا تھا تمہارے انتظار میں میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی اور کہا کیوں میری جان پیٹ کی حالت دیکھو ذرا رمیش نے پیٹ کھوڑتے ہوئے کہا ارے کیا ہوا پھول کر کپا ہو گیا ہے اوہ کوئی بہت ہی خاص بات ہے خیر مائی ڈیئر چھوڑو کیا بات ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا ہیڈ لک آ گیا ہے دا آدمی رات کو میں نے اس سے ملاقات کی ہے ونڈر فول کوئی اندازہ لگایا مجھے تو صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ اس سلسلے میں بڑا گرم جوش تھا رمیش نے جواب دیا کیا کہہ رہا تھا کہنے لگا ورلڈ پیس کے سلسلے میں انہیں معلوم ہوا تھا اور اس پر اپنے طور پر کام ہو رہا ہے انٹر پول اور دوسرے انتظامی محکمیں شدید حرکت میں آ گئے ہیں ساری دنیا کو خصوصی ہدایات دی گئی ہیں کہ ورلڈ پیس کے لیے سرگرمی سے کام کیا جائے ہیڈ لک نے کہا کہ اگر اس سلسلے میں پہلا کارنامہ وہ انجام دے تو اس سے زیادہ خوش قسمتی کی کیا بات ہو سکتی ہے ویری گوڈ وہ تو ساری تفصیلات جان لینے کے لیے بچین تھا جب میں نے یہ حالت دیکھی تو تمہارا بھی تذکرہ کر دیا اوہ اپنے بارے میں تم نے کیا بتایا اس نے پوچھا تھا کہ میں کون ہوں ہاں لیکن جب میں نے تمہارے بارے میں بتایا تو پھر یہ بھی سوچا کہ اب تمہاری موجودگی میں ہی گفتگو ہونی چاہیے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں جب ہم نے یہ خطرہ مول لیا ہے تو پھر تکلف کیسا ویسے ہیڈ لک سے دوسری ملاقات کے لیے کیا بات ہوئی آج رات کو کس وقت یارہ بجے وہ کہاں قیام پذیر ہے ایک انگریزی سیاہ کی حیثیت سے آیا ہے اور رپن میں ایک قیام پذیر ملاقات کی کیا ٹھہری رپن ایک پرسکون ہوتل ہے اس کے کمرے میں پہنچنا ہوگا تم آسانی سے پہنچ سکو گے بلکل رات کی ڈیوٹی والی میس فلورنس میری حالت سے واقف ہے کیا مطلب اسے معلوم ہے کہ میں عورت کے بغیر رات نہیں گزار سکتا اوہ اس نے خود کو پیش نہیں کیا ارے پیتا جی کیسی باتیں کر رہے ہو کیوں اس کی عمر پن تالیس سال کی ہے امیش نے خوف زدہ لہجے میں کہا اور مجھے ہنسی آ دو چلو ٹھیک ہے ویسے پیتا جی تم چکر کے لیے نظر آ رہے ہو کیا مطلب نہ تو بلینا نظر آئی ہے نہ تمہارے چہرے پر زند شیف بھی تنی بڑھ گئی ہے کہ دو چار دن میں دھاڑی کہل آئے گی اوہ اس کی ایک خاص بجا ہے لیکن اس کا انکشاف میں ہیڈلک کے سامنے ہی کروں گا اوہو کوئی بہت ہی خاص بات ہے ہاں میرا پیٹ پھر پھول جائے گا ریمیش پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا بس تھوڑی دیر صبر کر لو ویسے میں اپنے ہلیے میں تدیلی پیدا کرنا چاہتا ہوں ایسی غیر محسوس تدیلی کہ ان لوگوں کو اندازہ نہ ہونے پائے اوہ ریمیش نے گردن ہلائی ویسے وہ کچھ سمجھا نہیں تھا بہرحال رات کا پروگرام تیہ ہو گیا اور میں ریمیش کے پاس سے ہوتل واپس چلایا اور یہ اچھا ہی ہوا کیونکہ میرے ہوتل پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد بیرن میرے پاس آیا تھا وہ بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ملا انداز بہت دوستانہ تھا ہیلو رنجیت کیسے ہو ٹھیک ہو مسٹر بیرن مجھے معاف کرنا رنجیت اتنا مصروف رہا کہ ملاقات ہی نہ ہو سکی اوہ مجھے آپ کی مصروفیات کا احساس تھا مسٹر بیرن میں نے کہا کچھ بجے بجے نظر آ رہے ہو نہیں ایسی بات نہیں ہے تمہارے ساتھی کا کیا حال ہے میرا خیال ہے ٹھیک ہے ایک آدھ دن بعد ہسپتال سے واپس آ رہا ہے میں نے جواب دیا کسی قسم کی تقریف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے پروگرام میں کسی قدر تدیلی ہو گئی ہے اس میں ہمیں کچھ وقت لگ جائے گا کرنسی کی جتنی ضرورت ہو مطلب کی بات کی جا سکتی ہے اور ہاں میرا خیال ہے اس پائرو کے ڈریسنگ حال میں ہی تمہیں بے شمار حسین ساتھی مل سکتے ہیں یہ یہاں عام بات ہے سب کے سب غیر ملکی خود تمہارے ملکی بھی بے شمار عورتیں یہاں دولت کما رہی ہیں مجھے اندازہ ہے میرا مطلب یہی ہے کہ تم وہاں جاؤ اور عیش کرو جیسا کہ دوسرے کر رہے ہیں میرے لیے کوئی کام تو نہیں ہے بالکل نہیں ہم سب بھی آرام کر رہے ہیں شکریہ مسٹر بیرن میں نے جواب دیا بیرن نے مسکراتے ہوئے مجھ سے ہاتھ ملایا اور پھر چلا گیا میں جو عیش کر رہا ہوں مسٹر بیرن وہ تمہارے بھی عیش کروا دے گا بس تھوڑا سا انتظار کر لو میں نے دل ہی دل میں کہا اور مسکرانے لگا پروگرام کے مطابق میں ٹھیک یارہ بجے ریپن کے روم نمبر چوبیس پر پہنچ گیا گو خود بیرن نے کہا تھا کہ میں عیش کروں اور یہاں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں نے تعاقب وغیرہ پر نگاہ رکھی تھی کوئی ایسی بات نہیں تھی میں نے دروازے پر دستک دی اور اندر سے ریمیش کی آواز سنائی دی کون ہے دروازہ کھولو ریمیش میں ہوں میں نے جواب دیا اور چند ساتھ کے بعد دروازہ کھل گیا ریمیش کے پیچھے ہیٹلک موجود تھا ایک طویل القامت اور پرروب لیکن خوش اخلاق آدمی تھا میں ہیٹلک ہوں اس نے گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا میرے بارے میں میرے ساتھی نے بتایا ہوگا میرا نام رنجیت پر کاش ہے میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا ہاں صرف آپ کا نام معلوم ہو سکا ہے باقی باتیں پھر کبھی معلوم ہو جائیں گی میں نے کہا آئیے تشریف رکھئے کیا پیئیں گے میرا خیال ہے تکلف مناسب نہیں ہوگا ہم یہاں دوسروں کی نگاہوں میں نہ آئیں تو بہتر ہے لیکن یہ بات اخلاقی ہوگی پھر کبھی قصر پوری کر لی جائے گی چل یہ ٹھیک ہے کیوں نہ مطلب کی بات شروع کر دی جائے بہترین ہوگا ہیڈلک نے کہا ریمیش نے آپ کو مختصر تفصیل بتا دی ہو کیا آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ہمارا تعلق بھی اسی گروہ سے ہے ہاں صرف اس حد تک تفصیل میں بتاتا ہوں آج سے کچھ عرصہ قبل ہم دونوں پائلٹ انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ کے طالب علم تھے کچھ ذاتی حالات مجھے اس گروہ کے خلاف لے آئے معاف کیجئے گا کیا آپ کو اس کے بارے میں تفصیلات کا علم ہے کافی حد تک اس کے سربراہ کا نام جانتے ہیں ہاں ہنری تھامس مجھے اس سے بھی خلش ہے اور اس گروہ کے ایک بڑے فرد پرکاش کمار برما سے بھی خوب شاید آپ کو تاجب ہو کہ وہ شخص میرا باپ ہے اوہ ہیڈلک حیرت سے بولا جی ہاں بارحال وہ ذاتی معاملہ ہے میں اور میرا ساتھی اسی نظریے کے تحت اس گروہ میں شامل ہوئے تھے کہ گروہ کو نقصان پہنچائیں گے اور ہم اپنا فرض بخوبی انجام دے رہے ہیں نہ صرف اپنا فرض انجام دے رہے ہیں بلکہ آپ کی اس کاوش سے میری قسمت بھی چمک جائے گی ہیڈلک نے کہا یہ عزت کی بات ہوگی لیکن آپ کیا پروگرام رکھتے ہیں ہیڈلک نے پوچھا ہم چند روز قبل یہاں پہنچے ہیں پہلے پروگرام تھا کہ ایک سٹیمر پر یہاں سے مال لادہ جائے گا اور سپین لے جائے جائے گا یہ مال پرکاش کمار برما کا ہوگا لیکن اب پروگرام بدل گیا ہے اوہ ہیڈلک نے کہا ریمیش بھی چونک کر میری طرف دیکھنے لگا جی ہاں مال کی تعداد اچانک بڑھ گئی ہے اب وہ ایک بڑے جہاز پر لادہ جائے گا مزید مال لے کر مسٹر پرکاش کمار برما یہاں پہنچ رہے ہیں اس کے بعد یہ مال سپین جائے گا وہ کب تک یہاں پہنچ رہے ہیں ہیڈلک نے پوچھا اس بارے میں صحیح وقت معلوم نہیں لیکن بہت جلد میرا خیال ہے ایک ہفتے سے زیادہ نہیں لگے گا ویری گوڈ ملا شبہ بے حد قیمتی طلاح ہے اور میں اس کے لئے آپ کا شکر گزار ہوں ہیڈلک نے کہا تو پھر مسٹر ہیڈلک پروگرام کیا رہے گا پروگرام چی وہ تھوڑا رکا اور پھر بولا پوشیدہ طور پر ہمیں کام کرنا ہوگا میں سمجھا نہیں اس چھوٹی ریاست کے سربراہ سے میرے ذاتی تعلقات بھی ہیں میں جانتا ہوں وہ ان معاملات سے قطعی نواقف ہوگا تو وہ ان سب کو سولی پر لٹکا دے لیکن ابھی میں اس کی مدد نہیں چاہتا کیونکہ وہ اپنے غصے پر کابو نہ پاسکے گا اور بات وقت سے پہلے باہر نکل جائے گی ہاں یہ تو ہے خیر فکر نہ کرو میں ایک بالکل نزدیکی جزیرے پر بندبست کیے لیتا ہوں بہترین فورس ہمارے ایک اشارے کی منزل گوڈ میں نے کہا اس کے علاوہ یہاں میں ایک برانچ آفیس بنائی لیتا ہوں چند افرات تمہاری مدد کے لیے یہاں موجود رہیں گے دو تین دن تک مجھے بھی باہر رہنا پڑے گا اس کے بعد میں خود بھی یہاں آ جاؤں گا اور تم سے رابطہ قائم رکھوں گا ہاں ایک کام ہو سکے تو کریں بہتر ہے کیا ٹھہرو ہیڑلک اپنے سمان کی طرف بڑھ گیا پھر ایک بریف کیس سے اس نے دو چھوٹے ٹرانس میٹر نکالے اور ہمارے سامنے رکھ دئیے یہ ٹرانس میٹر ہے آپ لوگ انہیں اپنے پاس رکھیں مجھ سے رابطہ قائم کرتے رہیں یہ بہت چھوٹے ہیں اس لئے آپ لوگوں کو رکھنے میں بھی دکت نہ ہوگی لیکن ان کی پہنچ کافی ہے اور آپ مجھ سے ہر وقت رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہیڑلک نے کہا شکریہ بہت اچھا میں آپ کے تامن کی قیمت ادا نہیں کر سکتا بہرحال یہ میری مدد ہے اور اس کے لئے میں بہت شکر گزار ہوں ہیڑلک نے ٹرانس میٹر استعمال کرنے کا طریقہ بتایا اور ہم دونوں نے اسے ذہن نشین کرنے کے بعد ٹرانس میٹر جیبوں میں ڈال لی اب اجازت ہاں مجبوری ہے آپ لوگوں کی خاطر نہیں کر سکتا لیکن ابھی تو ہم ساتھ رہیں گے یقیناً میں نے کہا اور پھر ایک ایک کر کے میں اور ریمیش ہیڑلک سے مصافہ کرنے کے بعد باہر نکل آئے ریمیش کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے تھوڑی دیر تک وہ پیدل میرے ساتھ چلتا رہا اس دوران خاموشی رہی تھی ہم دونوں کچھ سوچ رہے تھے پھر یہ خاموشی تبیل ہو گئی تو میں نے ریمیش کو کہا کیا بات ہے ریمیش بہت خاموش ہو سخت حیرت کا شکار ہو گیا ہوں بھئیہ کیوں حالات کس طرح ہمارے حق میں مڑ رہے ہیں پرکاش کمار ورما بھی یہاں آئے ہیں اور یہاں ان کے لیے جال تیار ہے ریمیش نے کہا ہاں ریمیش یہ بھگوان کی قریبہ ہے کہ میں نے ان سے جو کچھ کہا تھا اسے اتنی جلدی عملی جامعہ پہنا رہا ہوں لیکن رنجید بھئیہ ریمیش ہچکچا کر بولا کیوں کیا بات ہے کیا آپ کیا آپ پرکاش کمار ورما جی اسے سارے ناتے توڑ لیں گے کیا آپ کے من کو دکھ نہیں ہوا نہیں ریمیش ان سے سارے ناتے تو بہت پہلے ٹوٹ چکے ہیں اب تو وہ صرف ایک حیثیت رکھتے ہیں کیا مگر بھئیہ آپ کی معلومات بھی لا جواب ہیں تقدیر مہربان ہے ریمیش پھر اب میرے لیے کیا حکم ہے میرا خیال ہے کل تم اصفتال سے واپس آ جاؤ اب ضرورت نہیں ہے میں نے جواب دیا اور ریمیش نے گردن ہلا دی پھر میں اپنے ہوتل واپس آ گیا یہاں بینوں میرا منتظر تھا اس کے چہرے پر تجسس کے اثار تھے جیسے وہ کچھ کہنے کے لیے بچین ہو مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگا کہاں چلے گئے تھے ماسٹر بس ایسے ہی بینوں تنہا ہوں عوارہ گردی کرنے نکل جاتا ہوں مگر تم اتنی رات گئے یہاں کیسے اگر کوئی اہم اطلاع نہ ہوتی تو تمہیں اس وقت کوئی تکلیف نہیں دیتا بینوں نے کہا اوہ کوئی خاص بات ہے ہاں کیا میں نے جلدی سے پوچھا کیا تم ورلڈ پیس کے باس کو جانتے ہو ہنری تھامس کو ہاں بینوں نے جواب دیا صرف نام سنا ہے بینوں بوس آیا ہوا ہے اور میرے بدن میں ایک بار پھر تھر تھری سی دوڑنے لگی یہ سب کیا ہو رہا ہے وہ ہو رہا تھا جس کی میں نے توقع نہیں کی تھی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اب ہنری تھامس بھی یہاں آ گیا تھا اور یوں سمجھنا چاہیے کہ میری تقدیر بے پناہ اروج پر تھی اور وہ سب کچھ خود بہت ہوتا جا رہا ہے جو میں چاہتا ہوں چند ساتھ میں خود پر کابو پاتا رہا پھر بینوں سے بولا بڑی دلچسپ اور عجیب بات ہے بینوں لیکن یہ بتاؤ بوس کب آیا اور وہ کہاں ٹھہرا ہے میرا خیال ہے ماسٹر بوس آج ہی آیا ہے میں نے اسے تھوڑی دیر قبل دیکھا ہے اوہ کہاں وہ مسٹر جیوش کے مکان پر ٹھہرا ہوا ہے خوب تمہیں یقین ہے یقین نہ ہونے والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ماسٹر مسٹر بیرن اور دوسرے تمام لوگ ان کے پاس موجود ہیں بہت خوب بہر صورت بینوں تم واقعی شاندار انسان ہے تم نے مجھے اطلاع دے کر بڑا اچھا کیا میری بھی خواہش ہے کہ بوس کو دیکھو مشکل ہے ماسٹر کیونکہ بوس عام لوگوں کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا اس سے کیا فرق پڑتا ہے بینوں مجھے بوس کی ضرورت بھی نہیں میں تو صرف اسے دیکھنا چاہتا ہوں یہ بات مشکل نہیں ہے ماسٹر مسٹر جیوش کا مکان کہاں ہے میں نے بینوں سے پوچھا میں تمہیں دکھا سکتا ہوں ماسٹر تم وہیں پر بوس کو دیکھ لینا وہ یہاں ازادی سے گھومتا پھرتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے تو پھر یہ بتا بینوں تجھے کہاں جانا ہے کوئی خاص نہیں کیوں تو پھر کیوں نہ ہم ابھی چلیں ابھی اسی وقت نہیں اس وقت تو ٹھیک نہیں رہے گا ماسٹر کیونکہ جزیرے پر تقریباً سناٹا پھیل چکا ہے ہم لوگ تنہائی میں نکلیں گے تو اچھا نہیں لگے گا کیوں نہ صبح چلیں ٹھیک ہے لیکن کیا تو صبح تک میرے ساتھ ہی رہے گا ہاں کیا حرج ہے تمہارے پاس ہی سو جاؤں گا ماسٹر بینوں نے جواب دیا اوکے بینوں تب پھر تو آرام کر صبح کو ساتھ ساتھ چلیں گے میں نے کہا اور بینوں نے گردن ہلا دی رات کو بستر پر لیٹے ہوئے بھی میں اسی بارے میں سوچ رہا تھا بڑی عجیب و غریب کیفیت تھی یہ سب یہاں جمع ہو رہے تھے جن کا میں دشمن تھا اور جنہیں کیفرے گردار تک پہنچانا چاہتا تھا لطف کی بات یہ تھی کہ معاملات میرے لیے بلکل ہموار ہو گئے تھے ہیڈلک پوری طرح تعاون پر امادہ تھا اور میرا تجربہ کہتا تھا کہ وہ بلکل صحیح انسان ہے اور غلط کام نہیں کر رہا بہر صورت اس سلسلے میں آپ کوئی بہتر قدم اٹھا ہی لینا تھا اور اچھا ہی ہوتا کہ پرکاش کمار ورما بھی آ جاتے کیونکہ ان کا انتظار تو کرنا ہی تھا اور ان کا انتظار کیے بغیر معاملہ مکمل نہیں ہوتا تھا بہرحال بہت سارے خیالات تھے جو میرے ذہن میں چکرا رہے تھے بہ مشکل تمام رات کے آخری پہر سو سکا اور صبح کو تقریباً سات بجے بینو نے ہی جگایا تھا طبیعت پر بوجھ تھا لیکن بینو کو دیکھ کر سب کچھ یاد آ جاتا ساری قسل دور ہو گئی تھی غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر میں نے ناشتہ طلب کیا اور پھر بینو کے ساتھ ناشتہ کرنے لگا بینو بھی بہت خوش نظر آ رہا تھا میں اس کے ساتھ چل پڑا پیدل ہی نکل گیا میں نے چلتے وقت بالوں کا سٹائل بدل لیا تھا یہ امکان بھی تھا کہ ہنری تھامس مجھے پہچان لے لیکن اس کے باوجود ضروری تھا راستے سے میں نے ایک خوبصورت چشمہ بھی خرید لی اسے آنکھوں پر لگا کر میں نے آئینہ دیکھا اور خود حیران رہ گیا تھوڑی دیر کے بعد ہم مطلوبہ جگہ پہنچ گئے یہ مسٹر جیوش کا مکان ہے ہو امدہ مکان ہے مسٹر جیوش ہی تو یہاں کے چیف ہیں ہو بات یہ ہے ہاں لیکن بینو ہم باس کو کیسے دیکھیں گے انتظار کرنا پڑے گا ماسٹر بینو نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی لیکن یہ انتظار بھی زیادہ دیر نہیں کرنا پڑا تقریباً آدھے گھنڈے کے بعد ایک کار اس عمارت سے نکلی اور اس میں ایک بھاری بدن کے شخص کے ساتھ تھامس بھی تھا میری آنکھیں اسے پہچان سکتی تھی اس کے چہرے پر بھی مجھے اپنی ماں کے خون کی جلک نظر آتی تھی ماسٹر اچانک بینو بولا ہو دیکھا اس نے سرگوشی کی ہاں بینو میں نے گہری سانس لے کر کہا ویسے اپنا باس اچھا آدمی ہے بینو نے کہا میں نے کوئی جواب نہیں دیا طبیعت بھاری ہو گئی تھی پورٹل پہنچا تو ریمیش موجود تھا اوہ ریمیش خیریت ہاں پتا جی لڑکیوں سے بچھڑنے کا بہت دکھ ہے وہ بچاریاں بھی اداس ہو گئی تھی ریمیش نے اداس لہجے میں کہا ریمیش ایک ایسی خوشکبری ہے کہ برداشت سے باہر ہو رہی ہے کونسی بھائیہ ہنگری تھامس بھی آیا ہوا ہے وہاں رے کہاں ہے اس جزیرے پر جزیرے پر گروہ کا کاروبار ایک شخص جیوش کے ہاتھ میں ہے وہی تھامس کے اس کاروبار کو کنٹرول کرتا ہے غزب کی بات ہے میرا خیال ہے کہ مسٹر ہیڈلک کو اطلاع دی جائے ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا لیکن کہیں ہیڈلک چلا نہ گیا ہو اوکے دروازہ ریمیش نے بند کر دیا اور میں ہیڈلک کے بتائے ہوئے طریقے پر اس سے رابطہ قائم کرنے لگا ہیڈلک کی آواز سنائی دی ہیڈلک اوہ مسٹر ہیڈلک ایک نئی خوشخبری اور سنیں کہیے مسٹر رنجیت میرا خیال ہے آپ کے سر پر تاج ہی رکھا جائے گا ورلڈ پیس کا سربراہ ہنگری تھامس بھی یہاں آ چکا ہے ایک شخص مسٹر جیوش ہے جو خاص طور پر سمگلوروں کا کام سنبھالتا ہے تھامس اس کے ساتھ مقیم ہے اس سے شاندار مکہ نہیں ملے گا مسٹر ہیڈلک بے شک یہ دروست ہے خود میری حالت عجیب ہو رہی ہے بہرحال اگر ہم اس سلسلے میں کامیاب ہو گئے تو مسٹر رنجیت آپ کا شکریہ دا کرنے کے لئے الفاظ نہ ہوں گے کوئی بات نہیں مسٹر ہیڈلک اب آپ کیا کر رہے ہیں ہم نے اہم جگہوں پر اپنے آدمی بھیج دیئے ہیں جوش کے مکان کو بھی ایکسپوز کر لوں گا آپ بھی فکر رہیں باقی اقدامات کی کیا پوزیشن ہے آپ کو علم ہے میں کہاں سے بول رہا ہوں کیا مطلب میں جزیرے پر نہیں ہوں ارے پھر کہاں ہیں اپنے ہیڈکوارٹر میں اور آج ہی سارے انتظامات مکمل کر کے اس جزیرے پر آیا ہوں اوہ تاجب ہے میں نے جو انتظامات کیے ہیں انہیں آپ پسند کریں گے مجھے یقین ہے میں نے جواب دیا اور پھر سلسلہ منکتہ ہو گیا ریمیش میرے ساتھ ملا بیٹھا تھا اس نے گردن ہلائی اور میں نے ٹرانس میٹر بند کر دیا بینو ملا شبا ایک نعمت ثابت ہوا تھا اتنی اہم خبریں ملی تھی اس سے جن کا کوئی جواب نہیں تھا اس نے اطلاع دی کہ جہاز آ گیا ہے اور مسٹر رنجیت اس کے ساتھ ہی پرکاش کمار ورما بھی آ گئے ہیں جیوش کی خصوصی بندرگاہ پر جہاز لنگر انداز ہوا ہے اوہ تو جیوش کی کوئی خاص بندرگاہ بھی ہے ہاں جہاز تمہیں یہی سے نظر آ جائے گا جیوش خاص حیثیت رکھتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے بینو بڑی اچھی بات ہے بینو ایک بات بتاؤ گے تم میں نے پوچھا پوچھو بوس تمہیں اس گروہ میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے طویل عرصہ یقیناً تمہیں اس سے محبت ہوگی محبت بینو تھوڑی کھجاتا ہوا بولا محبت تو نہیں کہہ سکتے رنجیت بس یوں سمجھ لو ایک گزارے والی بات ہے بینو جس قسم کا آدمی ہے اس کے لیے یہ جگہ ہی مناسب ہے یہ نہ ہوگی تو کہیں اور چلا جائے گا جہاں تک محبت کا سلسلہ ہے تو بینو کو اس قسم کی کوئی محبت نہیں ہے ہم اچھا بینو تمہارا بہت بہت شکریہ میں نے جواب دیا اور بینو تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا ریمیش بھی موجود تھا وہ آنکھوں میں عجیب سے تاثرات لیے بیٹھا تھا پھر میں نے ہی اس سے پوچھا اب کیا پروگرام ہے ریمیش جی بس رنجیت بھائیہ جیسا آپ مناسب سمجھیں میری تو سمجھ ہی کام نہیں کر رہی ریمیش نے کہا کیوں بس میں اس سلسلے میں بات نہیں کروں گا آخر کیوں ریمیش بھائیہ معاملہ تمہارے پیتا جی کا ہے اچھا بھی نہیں کہہ سکتا اور برا بھی نہیں کہہ سکتا ہو ریمیش اس بات کو ذہن سے نکال دو معاملہ میری ماتا جی کے قاتل کا بھی ہے اس ماں کے قاتل کا جسے معمولی سی بات پر قتل کر دیا گیا اور اگر قتل کرنے والا میرا باپ ہے تو ایک باپ کو مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی اور نہ مجھے میں نے کہا اور ریمیش گردن ہی لانے لگا ہاں یہ تو تمہارا کہنا ٹھیک ہے بیتا جی بہر صورت اب کیا کروگے میرا خیال ہے اب میں ہیڈلک سے گفتگو کرلوں گا بلکل ٹھیک ہے میں بھی یہی کہنے والا تھا اور پھر ہم نے ہیڈلک سے رابطہ قائم کیا رابطہ فوراں ہی قائم ہو گیا ہم نے اسے اطلاع دی کہ مسٹر پرکاش کمار برما بھی پہنچ گئے ہیں بلکل ٹھیک مسٹر رنجیت بہر صورت اب ہم نے بھی یہاں پورا پورا انتظام سنبھال لیا ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ بندرگاہ جس پر جیوش کا چھوٹا جہاز لنگر انداز ہوا ہے اور آج اس میں سامان لاتا جا رہا ہے بڑے زور و شور سے تیاریاں ہو رہی ہیں اور ہمارے آدمی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں اور فوری ایکشن کے لیے فوری تیار ہیں گوڈ ہمارا کوئی کام میرا خیال ہے آپ آرام کریں رہے باقی معاملات تو وہ ہم خود دیکھ لیں گے پھر میں نے ریمیش کی طرف دیکھا اور بولا ریمیش تم کسی طرح بینو اپنے پاس لے آؤ بینو کو ریمیش نے تاجب سے پوچھا ہاں ریمیش بینو کو اپنے ساتھ ہی رکھنا اسے بچانا ہے اوہ ٹھیک ہے ریمیش نے کہا اور گردن ہلا دی پھر بولا تو اسے اسی ہوتل میں لے آتے ہاں تم کہاں جا رہے ہو مجھے تھوڑا سا کام ہے ریمیش میں نے جواب دیا اور پھر میں وہاں سے نکل گیا میرے ذہن میں بہت سارے حیالات تھے اور میں ان پر عمل کرنا چاہتا تھا سنانچہ میں مسٹر جیوش کی رہائشگاہ کے سامنے پناہ گزی ہو گیا میری نگاہیں رہائشگاہ کے گیٹ پر لگی ہوئی تھی میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ لمبی سفید کار موجود ہے جس پر بیٹھ کر مسٹر ہنگری تھامس کو جانا تھا آج اس عمارت میں خاص گہمہ گہمی تھی کئی ٹرک جن پر کینوس چڑھا ہوا تھا سمان سے بھر کر بندرگاہ کی طرف گئے تھے پھر تقریباً شام کو ساڑھے پانچ بجے میں نے ہنگری تھامس کو باہر نکلتے دیکھا اس وقت جیوش اس کے ساتھ نہیں تھا جیوش یقینی طور پر بندرگاہ پر نگرانی کر رہا ہوگا میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا ڈرائیور گاڑی کو کوٹھی سے باہر لا رہا تھا اور ہنگری تھامس پیچھے بیٹھا ہوا تھا اب میں گاڑی کے سامنے آ گیا اور میں نے ڈرائیور کو رکنے کا اشارہ کیا ڈرائیور نے کار روک دی اوہ مسٹر تم رہنے دو باس کو میں لے جاؤں گا میں نے جیب سے اپنا شناحتی کار نکال کر اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا کیوں یہ مسٹر جیوش کا حکم ہے میں نے فوراں جواب دیا اور ڈرائیور نے گردن ہلا دی ہنگری تھامس نے موں سے پائپ نکال کر ایک بار میری جانب دیکھا اور پھر پائپ پینے میں مصروف ہو گیا میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی پھر میں نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی میں نہایت چلاکی سے اپنا کام کر رہا تھا تھوڑے فاصلے پر پہنچ کر میں نے ایک سڑک کا دو شاخہ دیکھا اس میں سے ایک شاخ بندرگاہ کی جانب جاتی تھی اور دوسری نہ جانے کس طرف مجھے نہیں معلوم تھا میں نے شاخ کے دوسری جانب گاڑی موڑ دی ڈرائیور ہنگری تھامس نے چونک کر کہا یس بوس اس طرف کہاں جا رہے ہو بوس مسٹر جیوش نے ہی کہا ہے کیوں یہ بات مجھے نہیں معلوم بوس لیکن انہوں نے ایک مقصود جگہ پر آپ کو بلایا ہے ہنگری تھامس نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا میں آئینے سے اکب میں دیکھ رہا تھا دوسرے لمحے ہنگری تھامس نے جیب سے پسٹول نکالا اور ابھی اس نے پسٹول سیدھا بھی نہ کیا تھا اور ابھی اس نے پسٹول سیدھا بھی نہ کیا تھا کہ میں نے سٹیئرنگ کو ایک جانب سے کٹ دیا ہنگری تھامس بری طرح لڑک گیا اور یہی موقع میرے لیے کافی تھا میں نے بریک دبائے اور گئر نیوٹرل کرنے کے بعد ہنگری تھامس پر چھلانگ لگا دی میں نے اس کے پسٹول والے ہاتھ کو دبوچ لیا مجھ پر شدید درندگی تاری تھی میں نے سر کی ٹکر اس کے چہرے پر ماری اور وہ بے جان ہو گیا اس طرح میں پسٹول اس کے ہاتھ سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا پسٹول میں نے کبزے میں لے لیا تھا اور پھر میں نے کار کا دروازہ کھول کر اسے نیچے کھینچ لیا اور گھسیرتا ہوا دور لے گیا ہنگری تھامس اتنا کمزور بھی نہیں تھا لیکن میری ٹکر نے اس کے حواس بکار دیئے تھے اور اس کی ناک سے کون بہ رہا تھا تب میں نے اسے ایک زوردار دھکا دیا اور وہ نیچے گر پڑا تھامس مجھے پہچانو مجھے گھوڑ سے دیکھو میں نے غراتے ہوئے کہا اور وہ کردن جھٹکنے لگا پھر بولا تم کون ہو تم بتاؤ تھامس تم بتاؤ میں نے کہا میں تمہیں نہیں پہچانتا میرا نام رنجیت پرکاش ہے پرکاش کمارورما کا بیٹا مجھے صرف ایک بار بتا دو تھامس کیا تم نے میری ماں کو قتل کیا تھا میں نے میں اسے کیوں قتل کرتا اسے تمہارے باپ نے قتل کیا تھا وہ جھگڑالو عورت تھی اور پرکاش کمارورما کو شراب پینے سے منع کرتی تھی تھامس نے جواب دیا اور اسے پرکاش کمارورما نے قتل کر دیا ہاں لیکن اس کی بنیادوں میں تم بھی تھے تھامس میں کسی بھی شبہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے میں نے کہا اور پھر میں نے اس کے پسٹول کی چھے گولیاں اس کی سینے میں اتار دیں مجھے ایک انوکھے سکون کا احساس ہوا تھا تب ہی جانی پہ جانی خوشبو مجھے اپنے نتروں میں اترتی محسوس ہوئی سر پر روپا کی آواز سنائی دی تمہاری اس کامیابی پر مبارک بات دینے چلی آئی سندر شیام مجھ سے زیادہ آج کون خوش ہوگا روپا میری زندگی کا ایک اہم کام آج ختم ہو رہا ہے روپا اس کے بعد میں اس گندگی میں نہ رہ سکوں گا مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہوگی جب اپنے کام ختم کر لو تو شملہ کے رامنات کٹھ میں آ جانا میں تمہاری راہ تکوں گی رامنات کٹھ ہاں میرے منموہن اچھا اب میں چلتی ہوں روپا نے کہا اور پھر خوشبودار سرسراہت دور ہوتی گئے میں خاموشی سے خلا میں گھر رہا تھا اور شام جھکتی آ رہی تھی ریمیش ہوتل میں میرا منتظر تھا اور اس کے ساتھ بینو بھی تھا بینو نے مجھے دیکھتے ہی کہا اوہ مسٹر رنجیت آپ آ گئے میں شدت سے آپ کا انتظار کر رہا تھا بوس بیرن نے مجھے بندرگاہ پہنچنے کے لیے کہا تھا لیکن مسٹر ریمیش نے کہا کہ آپ چند ساتھ کے لیے بلا رہے ہیں مجھے آئے ہوئے بہت دیر ہو گئی اب براہ کرم جلدی سے چلیے بوس بیرن سخت ناراض ہوگا اوہ چلتے ہیں بینو تم بے فکر رہو بیرن تم سے کچھ نہیں کہے گا میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور ریمیش چونکر دیکھنے لگا اسے شاید میرے انداز میں کوئی خاص بات محسوس ہوئی آپ ذمہ دار ہیں مسٹر رنجیت ہاں میں ذمہ دار ہوں میں نے کہا اور پھر میں بات روم چلا گیا دروازہ اندر سے بند کر کے میں نے ٹرانس میٹر نکال لیا اور پھر ہیڈلک کو کال کرنے لگا دوسری طرف سے ہیڈلک کی آواز ابری یس ہیڈلک رنجیت اوہ ہیلو مسٹر رنجیت کیسے ہو بلکل ٹھیک کیا ہو رہا ہے صرف چند منٹ انتظار کرو اور کیا پوزیشن ہے مال لوڈ ہو رہا ہے پرکاش کمار ورما بھی مجود ہیں اور تھامس مسٹر رنجیت اسے نہیں نکلنا چاہیے وہ زندہ یا مردہ ہاتھ لگ جائے تو میری لائن بن جائے گی کیا میں اسے قتل کر دوں میں نے پوچھا اگر ضرورت پیش آئے ہمیں صرف اس کا وجود درکار ہے آپ کو اجازت ہے تب میری طرف سے ہنری تھامس کی لاش بطور توفہ قبول کریں مسٹر ہیڈلک وہ حاضر ہے اوہ تو کیا ہاں ضرورت پیش آ گئی تھی ڈیئر رنجیت میں تم سے بہت متاثر ہوں ٹرانس میٹر بند کر لیا اور میں باہر نکل آیا چلو ریمیش میں نے کہا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم تینوں بندرگاہ پہنچ گئے لیکن ہم ان سے بہت دور تھے حالانکہ رات کا وقت تھا لیکن پتا جی میری نگاہ میں تھے وہ بڑے سر گرم تھے اور ادھر سے ادھر دوڑتے پھر رہے تھے آسمان پر ہیلیکاپٹروں کا شور اچانک ہی گنجا تھا اور پھر وہ ان کی آن میں چاروں طرف پھیل گئے ان کی تعداد تیس کے قریب تھی بے شمار چھاتا برادران سے کوت پڑے تھے صورتحال اتنی غیر متوقع تھی کہ نیچے لوگ سنبھل ہی نہ سکے پھر ان میں سے چند نے گولیاں چلانے کی کوشش کی لیکن مال لوٹ کرانے کے لیے اسلے کی ضرورت بھی نہیں تھی پسٹول بھلا کیا کام دے سکتے تھے لیکن ان چند گولیوں نے ہی تباہی مچا دی تھی انٹرپول کی طرف سے ایک گولہ مار گرایا اور دونوں ہی آدمی لمبے ہو گئے پھر کسی نے جرت نہیں کی گرفتاریاں ہونے لگیں تب میں نے پرکاش کمار ورما کو بھاگتے ہوئے دیکھا وہ اس طرف دوڑ رہے تھے دور میں کھڑا تھا میری آنکھوں میں خون اتر آیا رمیش میرے حلق سے گرراہت نکلی بھائیہ پرکاش کمار ورما جی بھاگ رہے ہیں لیکن یہ نہیں ہوگا میں نے پسٹول نکال لیا یہ ہنری تھامس کا پسٹول تھا بینو بیچارے کی تو الگ بات تھی اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا نہیں بینو کھڑے رہو تمہارا کچھ نہیں بھگڑے گا رنجیت گھولی مت چلانا رمیش سرسراتی آواز میں بولا اس وقت پرکاش کمار ورما قریب پہنچ گئے اور میں نے آگے بڑھ کر پسٹول کی نال ان کی کن پٹی پر رکھ دی کہاں جا رہے ہیں یا پرکاش کمار ورما جی اس سارے دھوم دھڑکے کا سہرہ تو آپ ہی کے سر ہے میں نے ان کے کوٹ کی جیب سے پسٹول نکال لیا تم وہ گھر رائے ہاں پرکاش کمار ورما تمہارا سکوت میں نے تمہیں چیلنج کیا تھا بکواس مت کر میں تیرا پیتا ہوں کاش یہ صورت ایک باپ کی ہوتی میں آپ کی عزت پر آنچ آتے دیکھ کر اپنی جان قربان کر دیتا مگر پرکاش کمار ورما تم میری ماں کے قاتل ہو اور میں نے تم سے کہا تھا کہ میں بدلہ ضرور لوں گا سو پیتا جی یہ سب میں نے بڑی مشکل سے کیا ہے میں اگر چاہتا تو آپ کو کسی بھی سمیں نرک میں جھونک سکتا تھا لیکن پیتا جی اگر آپ کے خون نے مجھے رکا ہے تو صرف اس حد تک کہ میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا لیکن اب اب میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا کسی قیمت پر بھی رنجیت رنجیت میں تیرے ٹکڑے کر دوں گا نہیں پیتا جی آپ میرا بھال بھی باقا نہیں کر سکتے آپ کو اپنے آپ پر بڑا مان تھا سو آج میں آپ کا مان توڑ رہا ہوں ماں تیرا قاتل اپنی زندگی کے آخری دور سے گزر رہا ہے رنجیت پرکاش کمار ورما نے مجھ پر حملہ کر دیا لیکن میں نے صرف اس کے حملے کو روکا تھا پھر میں نے جیب سے ٹرانس میٹر نکال لیا اور اسے آن کرتے ہوئے بولا اچھل اچھل کر مجھ پر حملے کر رہے تھے اور میں انہیں جھکائیاں دے دے کر تھکا رہا تھا ناممکن تھا کہ وہ مجھ پر ہاتھ ڈالتے ہیلو ہیلو میسٹر رنجیت مجھے ہیڈلک کی آواز سنائی دی پرکاش کمار ورما بھاگ رہا ہے میں نے اسے گھیر رکھا ہے اب اپنے چند آدمی اس سن تروانہ کر دیں اوہ نشاندہ ہی کریں اور میں نے اس جگہ کی نشاندہ ہی کر دی جہاں ہم مجود تھے ہیتا جی مجھے ٹرانس میٹر پر گفتگو کرتے دیکھ کر رک گئے اوہ اوہ کتے تو نے انٹرپول کو ہمارے راستے پر لگایا ہے بڑی محنت کی ہے میں نے پرکاش کمار ورما جی آپ کو نرک میں پہنچانے کے لیے کیا سمجھتے تھے آپ آپ نے چیلنج کیا تھا اور آپ اس چیلنج کا نتیجہ بھی دیکھ لیجئے پرکاش کمار ورما کے موہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی اس وقت چند آدمی دوڑتے ہوئے ہماری طرف پہنچ گئے ان کے ہاتھوں میں سٹین گنے تھی اور چند ساتھ کے بعد انہوں نے پرکاش کمار ورما کو کابو میں کر لیا میرے چہرے پر خون ہی ہون تھا کچھ بھی ہو بھئیہ مجھے افسوس ہے پرکاش کمار ورما جی کی یہ درگت مجھ سے دیکھی نہیں گئی میں نے تمہارے پیتا کی حیثیت سے انہیں اپنا پیتا ہی سمجھا ریمیش نے کہا ٹھیک ہے ریمیش میرا تو وطن واپس جانے کا ارادہ ہے میں نے کہا تو میں یہاں کیا کروں گا میں بھی چلتا ہوں چلو میں نے کہا اور پھر کچھ دن کے بعد ہم مسٹر ہیڈلک سے اجازت لے کر واپس چل پڑے بینو ہمارے ساتھ تھا ہم دلی پہنچ گئے دلی پہنچ کر ریمیش نے مجھ سے کہا اب کیا پروگرام ہے کیوں نہ بھئیہ اپنی تعلیم پوری کریں ریمیش نے کہا ٹھیک ہے ریمیش لیکن افسوس میں ایسا نہ کر سکوں گا کیوں بھئیہ بس ایسے ہی میرے ذہن پر کچھ اثر ہے تم اپنی تعلیم جاری کرو جس وقت ذہنی طور پر درست ہو جاؤں گا تو تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا اوہ تو تم کہیں جا رہے ہو کہیں نہیں کوئی پروگرام نہیں ہے لیکن میں تعلیمی مشاگل میں حصہ نہیں دے سکوں گا اس میں کوئی حرج نہیں بھئیہ جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ تب دونوں ہی داخلہ لے لیں گے نہیں ریمیش میری خواہش ہے کہ تم اپنا وقت بلکل برباد نہیں کرو اور ریمیش میرے کہنے پر مجبور ہو گیا اس نے دوبارہ انسٹیٹیوٹ جانا شروع کر دیا لیکن میں دوسرے ہی چکر میں تھا اور ایک رات میں بینو اور ریمیش کو چھوڑ کر نکل آیا میں شملہ جا رہا تھا شملہ میں رات ناتھ کھٹ میری دلچسپی کا باعث تھا ایک سرد رات جبکہ باہر برب پڑ رہی تھی اور مقامی لوگ اپنے گھروں میں آگ تاپ رہے تھے میں رامناتھ کھٹ کے بارے میں مکمل تفصیلات معلوم کر کے اس طرف جا رہا تھا رامناتھ کھٹ ایک پہاڑی پر تھا ایک چھوٹا سا کھٹ جسے ناجانے کس نے بنوایا تھا تب میں رامناتھ کھٹ پہنچ گیا میں نے دیکھا کہ ویران کھٹ میں ایک تھال رکھا ہوا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے چراغ روشن تھے ممکن ہے کوئی پوجا کرنے آیا ہو میں نے سوچا اور اندر داخل ہو گیا سامنے ہی ایک پجارن نظر آ گئی اوہ وہی جانی پہچانی خوشبو وہی حسین آواز لیکن اس وقت وہ ایک روپ میں تھی ایک انسانی روپ میں وہ آہستہ سے مسکرائی سندر شیام تم میرے دوار آ ہی گئے بھگوان کی سوگند آج میں کتنی خوش ہوں ہان آتھ میں تمہیں نہیں بتا سکتی کہ میرا جیون تمام ہو گیا ہے اس نے کہا روپہ تم ہاں ناتھ من کی آنکھوں سے مجھے دیکھو پہچان جاؤ گے وہ پیار سے بولی میں سمجھا نہیں روپہ تم اس کھٹ کو پہچانتے ہو رنجیت نہیں روپہ میں یہاں کبھی نہیں آیا نہیں ناتھ تمہاری آنکھوں پر سنسار کے پردے پڑے ہیں پرنیت ہمارا پریم سوئی کار نہیں کیا گیا اور دنیا والوں نے ہمیں کش دے کر مار ڈالا ناتھ میں تو اس کے بعد جنم نہ لے سکی لیکن تم انسانی روپ میں آ گئے اور بھلا میں تمہیں کہاں چھوڑ سکتی تھی اور تم روپہ تم اب بھی صرف آتما ہو ہاں ناتھ میں آتما ہوں پرنیت میں جانتی ہوں کہ اب ہمارا ملن بہت قریب ہے کیسے روپہ کیسے میں تمہارے بینا زندہ نہ رہ سکوں گا تمہارے بینا مر چاہوں گا مجھے بتاؤ روپہ ناتھ تمہیں انتظار کرنا ہوگا کب تک میں نہیں کہہ سکتی ناتھ لیکن یہ بات اٹل ہے کہ میں جلد ہی تمہارے جیون میں آ جاؤں گی اوہ اس وقت تک میں کیا کروں گا تم جیتے رہو گے میں نے انسانی روپ دھارن کر لیا ہے بس اب میں تم تک پہنچنے والی ہوں اور پھر روپہ نے مجھے کچھ پتے بتائے تم میرے دوار آ جانا میں تمہیں مل جاؤں گی اچھا ناتھ اب اس وقت تک کے لیے بھگوان کے سپرد کرتے جب تک میں تم سے انسانی روپ میں نہ آ ملوں روپہ میں تمہارے بینہ زندہ نہ رہ سکوں گا روپہ میں تمہارا انتظار نہیں کر سکتا میرا کوئی نہیں ہے روپہ ناتھ تھوڑا سا انتظار تھوڑا سا اس نے جواب دیا اور فضاؤں میں تحلیل ہو گئی میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میری عمر اس وقت 65 سال ہے روپہ اس کے بعد میرے جیون میں کبھی نہیں ہے لیکن اس کی آواز کی پرچھائیاں آج بھی میرے کانوں میں گونچتی ہیں تھوڑا سا انتظار تھوڑا سا انتظار ہے بھگوان یہ انتظار کب تک ہوگا میں بڑا ہو چکا ہوں جانتا ہوں آتما کی باتیں آتماوں تک ہوتی ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا نہ جانے کتنا طویل سفر ہے ریمیش اور بینوں نے مجھے تلاش کر لیا تھا لیکن میری خوشیاں اس سنسار میں نہیں ہیں نہ جانے کب تک مجھے زندگی کا یہ بوجھ اٹھائی پھرنا ہے میں نے جو کچھ کیا ہے آج بھی اس پر شرمندہ نہیں ہوں میرے خیال میں وہ سپوت سپوت نہیں ہوتا جو ماں کے قاتل کا بدلہ نہ لے باپ کا وشواش میں نے اسی حد تک قائم رکھا کہ اپنے ہاتھ سے اسے کیفرے کردار تک نہیں پہنچایا لیکن بعد میں پرکاش کمار ورماجی کو اسمگلنگ کے الزام میں موت کی سزا دے دی گئے